لیکن ساری ٹیم جن کا منشن کیا ہے انہوں نے چاہے وہ کنسٹرکشن کمپنی ہے بیو کنسٹرکشن ہے چاہے نیس پاک ہے چاہے ایل ڈی اے چاہے ٹرائٹس پولکس ہے چاہے ہاؤزنگ ہے سب نے ملکے بہت میند کی اور اس کو دھائی مینے میں مکمل کیا ہمارا ٹرگٹ دو مینے تھا سسٹی ڈیس تھا لیکن پھر ہمیں آگے جانا پڑا لیکن ہمارا ٹرگٹ یہ ہی تھا کہ ہم سسٹی ڈیس میں اس کو کمپلیٹ کرنے دولہ گاڑی روز یہاں سے گزرے گی اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سات دسمبر کو انشاءاللہ ترہ جو اگلا فلائی اوور ہے گھوڑا چوک والا وہ بھی پبلک کے لئے کھل جائے گا ابھی ٹریفک کے لئے کھل سکتا ہے ڈیفنس کے لئے بھی جا سکتے ہیں کینٹونمنٹ کے لئے بھی یہ رسطہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن سیون دسمبر کو جب وہ فلائی اوور بھی ریڈی ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کافی بڑا ریلیف مل جائے گا ابھی ہمارے تین مین پروجیکٹس آلدھو فلائی اوور اور انڈر پاسس تو ایک الہدہ ہیں جو بن رہے ہیں تین بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے ایک رنگ روڈ لاہور ایک رنگ روڈ رابل پنڈی اور ایک بند روڈ کے جو رنگ روڈ کا اصحاب ہے یہ تینوں وہ پروجیکٹس ہیں جو کافی بڑے پروجیکٹس ہیں اور تینوں کو ہماری کوشش ہے کہ جلد جلد کمپلیٹ کرا لیں اس کمپلیشن میں وہ سارے لوگ جو تقریباً اگر روز نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن یا ہمارے ساتھ یا خود وزٹ کرتے تھے اس میں جنرلک بھی شامل ہیں سب لوگ ساتھ آتے تھے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تو وہ سارے کے سارے مبارکبات کے مستق ہیں کہ سب کی محنت سے یہ پروجیکٹ آج کمپلیٹ ہو گیا اور آج پبلک کے لئے کھل جائے گا بس اب میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا جو چھوٹے موٹے کام ہیں جو سائیڈوں کی سڑکی ہیں جو سائیڈوں کی چیزیں اس کی رہ گئی ہیں وہ بھی اگلے دو چار روز میں اس کو ختم کریں تاکہ پبلک کو پورا ریلیس ملے یہ نہ ہو کہ ایک سڑک ابھی نہیں بنی آجی نہیں بنی وہ بھی تین چارجے میں بنائے تو انشاءاللہ آپ سب کو اس پروجیکٹ سے رہنے والوں کو جو یہاں کے قریبی ہیں گل برگ سے لے کے یہ پورے رہور کو فائدہ ہوگا بکاوز جس نے بھی اس سائیڈ پر آنا ہے وہ پہلے تین تین سکنل یہاں رکھتا تھا اب وہ بڑے رام سے جائے گا فینشنگ بہت اچھی ہوئی ہے الحمدللہ اس کی اور آخری تیز سموک سے لیٹڈ پرچھلے جو تین دن ہیں اس میں سموک نیچے آئی ہے جو ٹریفک کم ہوئی ہے اس کا ایمپیکٹ آیا ہے تو یہ بات تو کلیر ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی دھیان رکھیں اور اتیاج کریں تو اس سے فرق پڑتا ہے تو میری ابھی بھی لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ منیمم جہاں پر آپ ضرورت ہے وہاں نکلیں ورنہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور جو جو گورنمنٹ گائیڈلینڈ بتا رہی ہے اس کو کولو کریں بہت شکریہ تینکیو تانکس سالوٹ گزیر اعلیٰ آپ کتاب کر رہے تھے آپ کی پرپور تعلیہ لیڈیز و جانٹیمنٹ راؤنڈ اپ اپلاوز فور وردی چیف پرنسٹر گزیر اعلیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی لیڈرشپ میں یہ پروجیکٹ جو ہے کلیل مدد کے اندر جو ہے کمپلیٹ ہوا ایر اپسلوٹی کریٹفل تیو سر کاتی نظرات بہت شکریہ سے کاتی